بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ علیہ وآلہ وسلم سٹوڈنٹس آف تعاویٰ تارے آپ سے مخاطب ہو ایک ہی وڈیوز ہے وہ دو مرتبہ اپلوڈ کرنے جو ہم جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کاسٹ اکانٹنگ کے امپورٹنٹ کسٹن سیپلیم اینٹری بی کون ٹو تھوزنٹ ٹوئنٹی ٹو کے لیے کچھ بتائے لیکن اس پہ جو غلطی سمجھ لیں یا یہ سمجھیں کہ اس وقت جو بک آویرے بل تھی وہ تھی میں پاس ٹو تھوزن ٹھئرٹین کا اڈیشن وہاں سے میں نے آپ کو بتایا کہ جناب آپ یہ یہ کسٹن کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کافی ہیں کچھ سٹوڈنٹس کو ایشو ہو رہا تھا کہ سر جو لیٹسٹ بک ہے اس میں کسٹن کی طلاق کم زیادہ ہے نمبری آگے پیچھے ہے تو آپ کا انڈیو میں لیٹسٹ بک سب دھا دیں تو جناب جو لیٹسٹ ہماری جو اڈیشن ہے ہمارا کاؤسٹ اکاؤنٹنگ ریٹن بائی پروفیسر سہیل افزل اینڈ زفر احمد صاحب ان کی بک سے جو ہے وہاں جو میٹسٹ ایڈیشن ہے ٹو تھوزن ٹوینٹی ون میں جو ایشو ہوا اور سٹوڈنٹ ابھی تک اس کو پاڑھ رہے ہیں ٹوینٹی ٹو ابھی جو ہاں ہمارا جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے تیسرہ منجز کا چل رہا ہے تو آپ اس سہیل افزل اور زفر صاحب کے ریوائز ٹریڈیشن کاؤسٹ اکاؤنٹنگ کو جو ہے وہ لے لیں اور یہاں سے آپ دیکھئے گا کہ میں آپ کو جو ٹو تھوزن ٹوینٹی ٹو سیپلی پینٹری بیک آن اس کے امپورٹنٹ کسٹن جو بتانے جا رہا ہوں تو جناب سب سے پہلے ہمارا جو چپٹر نمبر فائیو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے سی جی ایس کا یہ چپٹر ہے اور سی جی ایس کا عام طور پہ وہ ایک سوال ایسا ضرور پوچھتا ہے ٹو اور کسٹن نمبر فور یہ ایک امپورٹنٹ کسٹن ہے آپ کے سی جی ایس کے حوالے سے کسٹن نمبر ٹو فور اور فائیو پھر اس کے بعد میرے بھائی کسٹن نمبر سیون ہے کسٹن نمبر نائن اور ٹین ہے پھر اس کے بعد بیٹا کسٹن نمبر ٹوال بہت امپورٹنٹ کسٹن ہے مزید تھوڑی سی بات کا آگے بڑھائیں کسٹن نمبر جو ٹوال ہے اور تھرٹین یہ دونوں تقریباً سیم کسٹن ہے لہذا ان دونوں کو جو ہے وہ تیار کر لیجئے گا اس کے بعد میرے بیٹا ہمارے پاس کسٹن نمبر فورٹین ہے یہ وہ کسٹن ہے جو اپنی نیچر کا صرف یہ کی سوال ہے آپ کے سی جی ایس کے اندر اس کو آپ تیار کیجئے گا اس کے بعد میرے بیٹا ہمارے پاس کسٹن نمبر ایٹین ہے پچھلے تین چار کسٹنز کا مجموعہ ہے یہ کسٹنز ضرور کیجئے گا یہ پیپر میں بھی آیا ہوا ہے پھر تھوڑی سی بات اگر ہم آگے بڑھائیں تو میرے بھائی ہمارے پاس کسٹن نمبر ٹوئنٹی تھری اور ٹوئنٹی فور یہ امپورٹن کسٹنز ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جناب کسٹن نمبر ٹوئنٹی باز جی کافی ہیں یہ کسٹن آپ کر لیجئے گا اس بک کے اس چپٹر کے آپ کے لئے کافی ہوں گے اس کے بعد چپٹر نمبر سیون ہے پروسیس کسٹنگ پروسیس کسٹنگ کے اندر آپ کو کچھ کسٹن بتانے جا رہا ہوں آپ ان کو اچھے سے دیکھ لیجئے گا ایک تو بھائی ہمارے پاس ہے کسٹن نمبر جی کسٹن نمبر الیون ہے نارمل لاز ان سیکنڈ ڈپارٹمنٹ یہ والا کسٹن کیجئے گا اس کے بعد میرے بھائی کسٹن نمبر فورٹین ہے اس کو آپ ضرور تیار کیجئے گا پھر اس کے بعد کسٹن نمبر سیکسٹین ہے اور کسٹن نمبر نائنٹین ہے ان کو آپ ضرور تیار کریں کسٹن نمبر ایٹین بھی ہے اس کو بھی آپ ضرور تیار کریں گے پھر اس کے بعد میں بھائی کسٹن نمبر ٙوئیٹی ٹو ہے آپ نے اس کو کرنا ہے اور کسٹن نمبر ٙوئیٹی فور ہے صرف یہ کسٹن کر دیجئے گا اس چپٹر کے اس کے بعد چپٹر نمبر ایٹ آپ کا میٹیریل کاسٹنگ ہے یہ بہت بہت امپورٹنٹ جو آپ کا چیکٹر ہے اس میں آپ کے پاس تین چار جو ہے وہ پورشن ہے آپ سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھئے کہ جناب آہا آپ کا جو لائیف آف آف آفو idée آپ جناب Jacob , وعلے قیسٹن کرنا چاہیں تو آپ belts checklistoming per 2 اور queschan number4 جو ہے ان کو کر لی جئیے گا یا آپ کے لئے کافی ہوں گے لائیف آف آف میں سے اس کے بعد میرے بھائی آپ کے پاس بہت ایپورٹن ڈاپنگ اس چیکٹر کا وہ ہے ڈیفیکٹیو ایڈ سپوائل کوڈکشن ڈیفیکٹیو ایڈ سپوائل کوڈکشن کا آپ میرے بھائی کوئی نمبر ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی بان یہ آپ دو کسٹن کر لیجئے گا کافی ہوں گے ڈیفیکٹیو ایڈ سپوائل کوڈکشن ہے اس کے بعد اگر آپ کا انویسی لیول دیکھا جائے تو انٹری لیول والے قصر میں آپ کے پاس قصر نمبر 35 ہے اور قصر نمبر 33 ہے یہ آپ قصر کر لیجئے گا یہ آپ کے لیے کافی ہوں گے یہ چپٹر نمبر ایڈ تھا اس کے بعد چپٹر نمبر 10 اس کی اگر بات کریں آپ کا جو ایفو ایچ والا چپٹر ہے تو اس میں پہلے چار قصر وہ کیجئے گا پہلے چار میں سے بھی جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ تیسرا اور چوتھا قصر ہے آپ اس کو تیار کیجئے گا اور اس کے بعد ویریانس انیلسیز والے ٹاپک پہ آ جائیں ویریانس انیلسیز والے ٹاپک پہ قصر نمبر 19 اور اس کے بعد جنبیانی آپ کے پاس ہے قصر نمبر 22 پھر پھر اس کے بعد میرے بھیجا آپ کے پاس قصر نمبر 25 اور قصر نمبر آپ کے پاس ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایٹھ اور ٹوئنٹی نائن یہ ایک جیسے قصر ہے اس میں سے قصر نمبر 28 یا نائن دونوں میں سے کوئی یہ کر لیجئے گا اور میرے قصر نمبر 30 اس کو بھی آپ کیجئے گا اور فائنلی موک کریں تو ہمارا بڑا بڑا امپورٹنٹ جو اس نے بار بار پیپر میں دیا ہوا ہے وہ ہے قصر نمبر 35 اس کو جو آپ ضرور تیار کریں یہ میں نے چار چیکٹر بولے ہیں اور پانچ ہم چیکٹر نمبر 4 جو چار بولے ہیں جس ترتیب سے بولیں ایسی ترتیب سے کر لیجئے گا جو چیکٹر نمبر 4 ہے آپ کا اکانٹنگ سائیکل والا اس میں میرے بھائی آپ کے اینڈ والے چار مطلب یہ کہ قصر نمبر جناب 14 13 12 اور 11 یہ والے قصر کیجئے گا اور جناب آپ ایک قصر نمبر 7 جو ہے وہ کریں گے اور ایک جناب آپ قصر نمبر 3 جو ہے وہ کریں گے یہ آپ کے لیے کافی ہوگا اگر پھر اس میں سے آپ اچھے سے تیار کر لیتے ہیں تو انہی میں سے کوئی قسچن آئے گا انہی میں سے قسچن آنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ جناب آپ کا سیم ٹو سیم ڈیجرز بھی آجائیں فیگرز بھی آجائیں ہاں میتھڑ یہ ہی ہوگا انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا بہت 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 اچھا ہوگا کیپ واچنگ آپ کا بہتر ہی اوپیشن